اسلام علیکم جی آج بہت زبددست چیزی چکن بریڈ بالز کنا دی ہوں آپ کے لیے اس ریسپی کو آپ رمضان میں بھی ٹرائے کر سکتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں بنانا یہ سب سے پہلے 750 گرام میں نے لے لیا چکن اس کی بہت چھوٹی بوٹی میں نے کٹ لیے اور اب اس میں میں ڈال رہی ہوں جی سب سے پہلے نمک جو کہ میں نے ڈالا ہے ون ٹی سپون ڈیڑھ ٹی سپون جائے گا اس کے اندر لال مرچ کا پاؤڈر اور آدھا ٹی سپون گرام مسالہ پاؤڈر ون ٹی سپون زیرا پاؤڈر ون ٹی سپون ادھرک کا پاؤڈر اگر آپ کے پاس کٹا ہوا ہو تو ادھرک لیسن آپ وہ بھی شامل کر سکتے ہیں ون ٹی سپون میں نے ڈالا ہے لیسن پاؤڈر ون ٹی سپون اب ڈالا ہے چاٹ مسالہ پاؤڈر اور گاڑھا دہی لے لیا میں نے دو ٹی بل سپون وہ شامل کر رہی ہوں میں اس میں جی دہی بھی میں نے ڈال دیا اور اب تقریباً دو ٹی بل سپون میں نے ڈال دیا اس کے اندر کوکنگ آئیل اور ان تمام چیزوں کو ہم اچھی طرح سے میکس کر لیں گے تاکہ ساری بوٹیوں پر یہ مسالے اچھی طرح سے لگ جائیں جی مسالے اچھی طرح سے میکس ہو چکے ہیں اب اس کو میں آدھا گھنٹہ کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دوں گی اور آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد میں نے ایک پین رکھ لیا ہے چولے پر اور اب میں نے چکن جو ہے وہ پین میں ڈال دیا ہے ساتھ ہی اس میں تقریباً ون فورت کپ ڈال دیا ہے میں نے پانی اور اس کو اچھی طرح سے ہم میکس کر دیتے ہیں تاکہ چکن جو ہے وہ پین میں لگنا نہ شروع ہو جائے فوراں سے پانی میں نے اسی لیے ڈالا ہے تاکہ چکن گرم پین میں جاتے ہی لگنا نہ شروع ہو جائے اور اب میں اس کو اوپر سے ڈھک رہی ہوں اور میڈیم لو ہیٹ پہ ہم اس کو پکائیں گے تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے بیچ میں ایک دو دفعہ ہلائیں گے جی میں اب اس کو ہلا رہی ہوں ایک دفعہ یہ دیکھیں جب ہم چھوٹی بوٹی کاٹتے ہیں چکن کی تو وہ ایسے آپس میں چپک جاتی ہیں اور میں سپیچولا کی مدد سے بوٹیوں کو الگ الگ کرتی جا رہی ہوں تاکہ ساری بوٹیاں جو ہیں وہ اچھی طرح سے گل جائیں اور بوٹیوں کو میں نے تقریباً الگ کر دیا ہے اور اب اس کو ہم پھر سے دوبارہ سے ڈھک دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے گل جائیں جی بوٹیاں گل چکی ہیں اور دیکھیں ڈرائی فارم میں آ چکی ہیں اور اب ان بوٹیوں کو ہم چولے سے اتار لیں گے اور کسی برتن میں ڈال کے ان کو تھنڈا کر لیں گے جی میں نے یہ چھے سلائسز لیے ہیں برڈ کے ان کو توڑ لیں گے ایسے پیسز میں جی سارے سلائسز کو میں نے توڑ لیا اب ان کو میں نے چوپر میں ڈال کے اچھی طرح سے چوپ کر لیا جی پانچ بڑے سائز کے میں نے ابلے ہوئے آلو لے کے ان کو میش کر لیا اچھی طرح سے اتنا میش کی ہے کہ اس کے اندر گھٹلی نہ رہے کوشش تو میں نے کی ہے لیکن بعد میں بھی ہمیں اس کو مکس کرنا ہے اگر کوئی گھٹلی ہوگی تو ہم اس کو بعد میں بھی ختم کر سکتے ہیں ون ٹیبل سپون میں نے ہری میرچ کٹی ہوئی ڈالی ہے ہاف کپ میں ڈال رہی ہوں اس میں بریک چوپ کی ہوئی شملا میرچ اور یہ جو چھے سلائسز ہم نے چوپ کیے تھے وہ ڈال دیئیں بریڈ کرمز یعنی کے اب میں ڈال رہی ہوں اس میں سبز دھنیا دو سے تین ٹیبل سپون نمک آپ نے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال لیے گا میں دو ٹی سپون ڈال رہی ہوں کٹی ہوئی لال مرچ دو ٹی سپون ون ٹی سپون کالی مرچ کا پاوڈر ون ٹی سپون میں نے کٹا ہوا لیسن لے لی ہے وہ ڈال دیا ہے اور دو ڈال دیا ہے جی انڈے اور اب ان تمام چیزوں کو ہم بہت اچھے سے مکس کریں گے تاکہ یہ چیزیں جو ہیں وہ یک جان ہو جائیں بہت اچھی طرح سے ہم مکس کرنا ہے اس کو اور کوشش کرنی ہے کہ آلو کے اندر گھٹلی نہ رہے جس طرح سے ہم آٹا گونتے ہیں اس طرح سے اس کو گوند لیں گے جی اس طرح سے گھٹلی ختم ہو جاتی ہے جی اب میں نے لے لیا ہے ایک پلیٹ میں بریڈ کرمز تین چار انڈے میں نے ایک بول میں رکھ لیا ہے موزریلا چیز لے لیا ہے میں نے اور جو چکن ہم نے بنایا تھا وہ لے لیا ہے اب آلووں کو میں نے ہاتھ پہ رکھا ہے جی چکن رکھا ہے اس کے اندر اور اس کے اندر ڈالا ہے موزریلا چیز اور اس کا اب ہم کریں گے بول تیار آپ کی اپنی پسند پہ ہے جتنا سائز آپ بنانا چاہیں اور یہ بول بن چکی ہے اس کو اب ہم لگائیں گے ایک جی اب میں ایک میں رول کروں گی اسے اور ایک لگانے کے بعد اس کو اب ہم اچھی طرح سے بریڈ کرمز لگائیں گے بہت اچھی ریسپی ہے رمضان میں اس کو بنائیے گا اور انجوائے کیجئے گا بہت ٹیسٹی لگتی ہے کیچپ کے ساتھ کھائیں کسی بھی سوس کے ساتھ کھائیں بہت زبردست سی ریسپی ہے اور بچوں کو بھی خاص طور پر بہت اچھی لگتی ہے اور اسی طرح سے بول میں نے تیار کر لیا یہ دیکھیں اور آئل میں نے گرم کر لیا بہت زیادہ گرم نہیں کیا بہت زیادہ گرم کریں گے تو ڈالتے ہی ان میں ڈاک کلر آ جائے گا بس میں نے ہلکا گرم کیا اور ان بالز کو میں اس میں ڈال رہی ہوں اور بس اب اچھا سا خوبصورا سا کلر آنے تک ہمیں ان کو فرائے کرنا ہے اور جب تک میں ان کو فرائے کر رہی ہوں آپ نے اگر میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس کر دیں بیل کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفکیشنز آپ تک آتے رہیں ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اس کو آپ لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا اور میڈیم ہیٹ پہ میں ان کو پکا رہی ہوں فرائے کر رہی ہوں ساتھ ساتھ ہلاتے جائیں گے تاکہ ایک سائٹ سے یہ جل نہ جائیں تمام سائٹ سے ایکوال یہ پک جائیں اور دیکھیں کتنا پیارا سا کلر آ چکا ہے اس کو ہم نکالتے ہیں ڈش میں اور زبردست سے ہمارے چیزی چکن بیڈ بالز ہو چکے ہیں تیار امید ہے آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیں ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اجازت دیں اللہ حافظ